اسلام علیکم اور میں حاضر ہوں ایک اور ویڈیو کے ساتھ بہت شکریہ آپ لوگوں نے میری ویڈیو دیکھی اور پہلی دو ویڈیو کے اوپر بہت سارے کمنٹس آئے تو تینکیو فور سپورٹنگ میری ویڈیو آج کی ویڈیو میں تھوڑی انفرمیشنل ویڈیو ہے میں اس کے بارے میں بتاؤں گا کہ آپ کو آسٹریلیا آنے سے پہلے کیا کیا ضروریات ہوتی ہیں چیزیں کچھ مین چیزیں بتاؤں گا میں آپ لوگوں کو سب سے پہلے جب آسٹریلیا آ رہے ہیں لڑکے آپ سب سے میں بولوں گا جتنے لوگ جن کے ماں باپ بہن بھائی بیٹے بھائی جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں اپنے بچوں کو آسٹریلیا بھیجیں یہاں پر بہت زبردست اپورچونیٹیز ہیں اور ہر چیز ایزی ہے اویلیبل ہے پرابلمز آتی ہیں لیکن اگر آپ کو اچھی کمپنی مل جائے فرنڈز وغیرہ ہلیل فل ہوں تو آپ کے لئے یہ مشکل آسان ہو جاتی ہے صرف چھ مہینے کی پرابلمز ہوتی ہیں باقی سب کچھ آسان ہو جاتا ہے میں سٹارٹ کروں گا کہ لوگ دو آپشنز ہو سکتے ہیں بہت سارے لوگ پہلے موسیقی پہ آتے ہیں مطلب بیچلرز ختم کر کے وہ موسیقی پہلے کے لئے آتے ہیں موسیقی پہ دو سال کا یا پھر بہت سارے لوگ انٹر ختم کر کے بیچلرز پہ آتے ہیں جو کہ تین سال کا ہوتا ہے تو آپ جس کو یاکر تھوڑی سی اپنی لائف انجائی کرنی ہے پاکستان میں تھوڑا سا پرائیویٹ یونیورسٹی سے پڑھنا ہے اور پھر ماسٹرز کرنے آنا ہے تو وہ اپنا بیچلرز ختم کر کے پھر ماسٹرز پہ اپلائے کر سکتا ہے دو سال کا ماسٹر ہوتا ہے میں آپ کو کچھ چیزیں بتاتا ہوں جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں جس سے آپ لوگ پیسے بھی بچا سکتے ہیں اور آپ کو ہلپفل ہو سکتے ہیں بہت سارے لوگ جاتے نہیں ہیں یہ دیکھنے کے لئے کہ وہ پتہ نہیں کیسا ہوں اس کو انفرمیشن ہے کے نہیں ہے وہ پیسے نہ کھا جائے کوشش تو کرو جانے کی میں کوئی کنسلٹن نہیں ہوں لیکن میرے پر جتنی انفرمیشن میں آپ لوگوں کو دے سکتا ہوں میں ماسٹرز اپنا بتا جاتا ہوں کہ میں نے پیسے کیسے بچائے لوگوں کو بہت سار لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ یہاں پر تین سمسٹرز ہوتے ہیں اور پہلا سمر، فال سپرنگ، فال اور سمر اگر آپ لوگ وہاں پر بیٹھے ہیں آپ لوگوں کو پیسے بچانے ہیں تو آپ لوگ یہاں پر آسٹریلیا میں سمر سمسٹر میں کیونکہ سمرز میں ہوتے صرف تین کورس تو اگر آپ کو پہلے سمسٹر کی فیز دینی ہے تو آپ کو صرف تین کورس لینے پڑیں گے آپ پہلے تین کورس کی فیز دو گے اور آپ کی آپ گا گے ویزے لگنے کے لیے کے لیے بہت ساری چیزیں جو رننگ فائننس ہوتی ہیں جو پاکستان میں سمسٹر کر دی ہے تو یہاں پاکستان کم نشف کر دی ہے منخبرددد کوئے نشف کر لگا اپنے بچوں کو اپنے رشتہ داروں سے پیسے میں پیسے مہینے آپ سے پیسے مکنوں کے سر دکھیں اسی لیے بہت طرف کہ یہاں پر پروبلم ہی ہوگی ہے کہ تھوڑی سوڑی ڈیفکلٹی اس پرنس میں ہوگئی ہے کہ آپ چھوٹے کالجز میں ایڈمیشن نہیں مل رہے ہیں تو اب آپ کو کرنا ہی ہوگا کہ آپ کو بڑی یونیورسٹیز میں ایڈمیشن لینا ہوگا اور یہاں پر آنے کے بعد چھے مہینے بعد آپ ٹرانسفر کرا سکتے ہو کسی بھی کالج میں تو تھوڑا سے پیسے زائے ہوتے ہیں لیکن ایٹی پرسنل عوام یہی کرتے ہیں کہ یہاں پر آکے چینج کر لیتی ہے وہ بہت ایزی ہوتا ہے آن شورٹ جو یہاں پر آ جاتا ہے وہ اس کو چینج کرنا آسان ہوتا ہے بنیزبت کہ وہ وہاں سے کسی چھوٹے کالج میں اپلائے کرے اور ویزا حاصل کرے خیر میں جلدی جلدی بولوں گا میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کیونکہ ہمیشہ میری ویڈیو اتنی بڑی ہو جاتی ہے ہر کے مجھے بولتا ہے بھئی ویڈیو تھوڑی چھوٹی بناو مجھے پتا ہے وہاں پر انٹرنیٹ ایزیلی آویلی نہیں ہے خیر تو پہلے آپ لوگوں نے کام کرنا ہے کہ اپنا آئلز دینا ہے سکسی ایچ لے کے آئیں دوسرا آپ لوگوں کو رننگ فائننس اگر آپ کو کہیں سے مل سکتا ہے تو کریں نہیں تو اپنے خاندان والوں سے اپنے باپ سے یا اپنے بھائی سے ان سے بولیں کہ بھئی چھ مہینے کے لیے میرا اکاونٹ میں پیسے ٹرانسور کرتے ہیں اور بڑی یونیورسٹیز میں ایڈمیشن لے اس میں آپ کا ایڈمیشن آسانی سے ہو جاتا ہے جب آپ کا ایڈمیشن ہو جائے پھر چھ مہینے بعد چھ مہینے بعد آپ آ کے یہاں پر ٹرانسور کر سکتے ہیں کسی بھی چھوٹے کالج میں آپ کو فیسے نکالنا آپ کے لیے پھر آسانی ہو جاتی ہے شروع میں ایک بڑا خرچہ ہے لیکن پھر چھ مہینے بعد وہی لوگ جو پاکستان میں پچھ ہزار یا پچھ ہزار بھی نہیں کما پاتے چھ مہینے بعد یہاں پر آنے کے بعد وہ پاکستان میں بھیج رہے ہوتے ہیں اتنا پیسہ کہ وہ خود حیران ہوتے ہیں کہ واقعی محنت کرنی پڑتی ہے میں نے وہ شرارٹک کی ویڈیوز بنائی تھی جس میں میں نے بتایا تھا کہ میرے ساتھ تھوڑی سی پرابلم ہوئی تھی لیکن وہ پرابلم ہر کسی کا ساتھ ہوتی ہے کہ یہاں پہ کوئی چیز پرمنٹ نہیں ہے جوپ نہیں پرمنٹ کچھ بھی نہیں ہے یہاں لوگ آتے ہیں یہاں اتنا ہیلپفل نہیں ہے اب میں ویڈیو بنا رہا ہوں تو میں اپنے ان بھائیوں کو ایڈریفز کر رہا ہوں جو کہ یہاں پر آنے سے پہلے ان کے دس سوال ہوتے ہیں کیسے جائیں گے کیا کریں گے وہاں پر گھر ملے گا کیا نہیں پیسے کتنا کمائیں گے پر آور کتنا ہے اب بھائی وہاں پر ہمارا کوئی دوست نہیں ہے جاننے والا ہمیں کون دیکھے گا کیا کرے گا ابے سب کچھ ہو جاتا ہے میں آپ سب لوگوں کو بولوں گا کہ بھائی آپ لوگ آئیں یہاں پر جتنے ماں باپ بیٹھے ہیں اگر کسی کو میری help چاہیے تو مجھے direct message کر سکتے ہیں میں help کر سکتا ہوں اور میں ابھی اس جگہ پر کھڑا ہوں میں آپ لوگوں کو یہ دکھانا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اگر یہ جگہ پر کوئی بھی چیز اچیف کر سکتے ہیں یہ گاڑی جو پیچھے کھڑی ہے میری نہیں ہے لیکن میرا خواب ہے میں اکثر یہاں سے گزرتا ہوں تو دیکھتا ضرور ہوں اور بھائی آپ لوگ کو نہیں محنت کرنی ہے آگے بڑھنا ہے اور بہت سارے لوگ اس چیز کو نیگٹیو لیتے ہیں کہ بھائی میں اگزیجریٹ کر رہا ہوں یا مشکلات بتا رہا ہوں میں مشکلات نہیں بتا رہا ہوں میں وہ چیز بتا رہا ہوں جو ریالٹی ہے جو میں نے فیس کیا آپ لوگوں کو بس یہ بولوں گا ہوں آپ سب سے پہلے آئیڈز دیں سکس ایچ لے کے آئے ہیں کالیج یونیورسٹی میں اپلائے کریں ملون آئے ہیں ملون میں افورڈیبیلیٹی زیادہ آسان ہے تھوڑا سستہ ہے اس کمپیرٹو سیڈنی اور اپورچونٹیز بھی اچھی ہیں یہاں پر اور یہاں کے روز ہی تھوڑا ہلکے ہیں اس کمپیرٹو سیڈنی یہاں پر آئیں جوب سٹارٹ کریں شروع میں چھوٹی موٹی جو بھی ملتے ہیں لیکن پھر چھ مہینے بعد وہی بندہ جس کے پاس گاڑی نہیں ہوتی وہی اچھی گاڑی لے ہوا ہوتا ہے وہی بندہ جو کہ ڈبل بیٹ پر سو رہا ہوتا ہے یا شیئرنگ پر سو رہا ہوتا ہے وہی سنگل روم میں اپنے شیئرنگ پر لے رہا ہوتا ہے وہی بندہ جس کے پاس پیسے نہیں ہوتے فیز بننے کے لیے وہی دوسرے لوگوں کو ادھار دے رہا ہوتا ہے تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ بہت اچھی کنٹری ہے آپ لوگ یہاں پر آئیں اپنی ساری ضروریات پوری ہوں گی یہاں پر بس دل لگا کے محنت کریں اور یہ ہے میں آپ لوگو یہ بتاؤں گا اچھا جو امپورٹن چیز میں میں بتا رہا ہوں آنے سے پہلے کچھ چیزیں امپورٹن ہیں وہ آپ لوگ لکھ لیں اگر آپ کے پاس پہنے یا کچھ دو تین چیزیں آپ لوگ یہاں پر آنے سے پہلے سزرور لے کے آئیں سب سے پہلے آنے سے پہلے دو ہزار ڈالر ضرور لے کے آئیے گا کیونکہ وہ آپ کو یہاں پر آکھے گاڑی دلائے گا گاڑی ہونی چاہیے آپ کے پاس کیونکہ اگر گاڑی نہیں ہوگی تو آپ پیزر ڈیلیوری نہیں کر سکتے آپ کسی سٹیشن تک نہیں جا سکتے جا سکتے ہو آپ لیکن آپ کی روز کی پانچ کلو ویٹر کی واک بچ جائے گی گاڑی یہاں پر ہوگی تو سمجھ لو بہت آسانی ہو جاتی ہے لائف آتی ہے آپ کو جوب بھی آسانی سے مل جائے گی آپ کا کام چلنا شروع ہو جائے دوسری چیز جو دو ہزار ہونے چاہیے تیسری چیز یہاں پر کہ آپ کے پاس یہاں پر لائسنس ہونا چاہیے پاکستانی کا اوریجنل جھوٹا لائسنس نہیں چلے گا آپ پرانی بات میں ختم ہو گئی کہ بھجوٹے لائسنس آ کے ہم پاکستان کے لائسنس پر گاڑی چلا سکتے ہیں ایسا نہیں ہوتا یہاں پر اگر پکڑ لیا ایک دفعہ ہسٹری مینٹین کر دی تو وہ لکھ دیا جاتا ہے اس لیے گائز یہاں پر غلط کام مت کرنا پھز جاؤ گے تو وہ پرابلم ہوگی آگے کے لئے اور اب یہاں پر جن کے لائسنس کی پرابلم ہیں وہ اس کو کہتے ہیں کانسولیٹ پر بھیجتے ہیں اس کو سرٹیفائیڈ کرواتے ہیں یہاں اسی وجہ سے یہاں کچھ دوستوں نے اس کا مسیور کیا اوہ ہاں مررہت اس کو بھیجتے ہیں انا میں اسے تصویر کر دی ا 웃یلیٹ پر ہوں اسے روے میں منا چھوٹا ہاں ہاں ہوں اس کے لئے میں اس پرارے اوہ لسے در ایک جشکل ہوں یہاں آپ کو شک leap اسے اتشاعدہ ایک ہے آپ سکتے ہیں آپ سکتے ہیں آپ سکتے ہیں آپ کو انتظر باقی رہتا ہے آپ لینے حملت کی ضرورت ہے آپ کو ایک لاتا ہے آپ کو دیکھیں ہمیں جمعات صرف مجھے لیتو شمعات آپ کو حملت کی دیکھیں آپ کا ایک لاتا ہے اور حملتا ہے اور کہ ہم رہے تھے کوئی ایک ہم رہا ہے وہ رہے ہیں آہے آہے تو میں نے ایک لیکن لوگ ہوگیا جس میں ایک لینٹ سالہ اور خمچاہ ایک خمچہ بخمچہ بخم مجھے بخم تم تک میں کہ isn't میں تو دھر رہا ہے لیکن 人 لوگ فرینڈلی ہیں یہاں پر آپ کو دیکھیں خود آکے بتا رہے ہیں میں نے کیمرہ ہاتھ میں پکڑا وائے تو وہ اور لڑکی جو بھی کتوں کے ساتھ واغ کر رہی تھی اس نے آکے مجھ سے پوچھا کہ میں پچھل لے لوں تو آپ دیکھو کتنی فرینڈلی کنٹری ہے یہاں پر یہاں پر بہت اچھے لوگ ہیں اس لئے میں آپ سب لوگ بولوں گا کہ بھائی آپ لوگ آئیں یہاں پر مت زائے کریں اپنا ٹائم وہاں پر پاکستان بھی بہت اچھی کنٹری ہے لیکن آپ یہاں پر آکے ز خیر ویڈیو اب تھوڑی لمبی ہو رہی ہے میں آپ کو دو تین چیز جلدی جلدی سے بتا دیتا ہوں کہ آئلز دینا ہے رننگ فیننس کروانا ہے اپلائے کرنا ہے کنسلٹن کے پاس چلے جائیں کراچی میں مجھے پتا ہے میں ویڈن کنسلٹنسی کے تھرو آیا ہوں تو میں ان کو پریفیر کروں گا میں ان کا کوئی ایڈورٹائزمنٹ نہیں کر رہا لیکن جو مجھے پتا ہے وہ بتا دوں اگر آپ لوگ ویڈن والے کئی دیکھ رہے ہیں تو ایم سوری لیکن مجھے میں سات اگر آپ لوگوں سے تو یہ ہے آپ لوگ آ جا سکتے ہیں ویڈن کنسلٹنسی میں ہے اور میں ان کے تھروہ آیا ہوں اور ویڈن والے ہو گئے اور اور بھی جو اچھے ہیں آپ ان سے معلومات لے سکتے ہیں پاکستان اچھا یہاں پر آنے کے بعد آپ نے گاڑی لینی ہے دوہزار ڈالر لے کے آنے لائسنس لے کے آنے اور یہاں پر آنے سے پہلے کوشش یہ کریے گا کہ اپنے کسی دوست سے کونٹیک کر لیں نہیں تو اگر ملمن آ رہے ہیں اگر آپ کو کوئی ائرپورٹ پر کوئی پک کرنے ملمن آ رہے ہیں تو آپ مجھے ڈیریکٹ میسیج کر سکتے ہیں اگر میں اویلیبل ہوں گا تو میں آپ کو کئی سے پک کر کے ائرپورٹ سے پک کر کے ڈروپ کر سکتا ہوں یہ میری طرح سے فری سرویسز ہیں اگر میں اپنے آپ کو کوئی اپنے ازادہ آپ کو اگزیجوریٹ کر رہا ہے یا جو بھی لوگ تو بھائی پتہ نہیں کیا کیا کمنٹ کرتا ہوں مجھے مجھے اپریشیئیئے میں کرتا ہوں ان سب کو کہ بھائی اپنا ٹائم نکال کے بولیں میں بس صرف آپ کو یہ دکھانا چاہتا ہوں کہ دیکھو جار اتنی اچھی زونیا ہے ہر جگہ یہاں پر خوبصورت ہے اور بس آپ کو یہ دکھاؤں گا کہ اپنے گولز اتنے بڑے رکھو گے تو ضرور اچھی ہوں گے اور میکلیرین ہے تو میں ویڈیو اس پر فنش کروں گا میری ڈریم کار میکلیرین نہیں ہے میری ڈریم کار یہ ہے جو کہ میں دیکھ رہا ہوں آپ لوگ بھی دیکھئے اور میری ویڈیو اگر اچھی لگے تو اور بھی دیکھئے میں یہ ویڈیو دیکھا کے آپ کو ویڈیو اینڈ کروں گا نہ خیال نہ کھے گا اللہ حافظ موسیقی